فرمایا فرمایا امی عمر نہیں دیکھ رہے امیر المومنی نہیں دیکھ رہے تیرا میرا اور امیر المومنی ان کا رابطہ دیکھ رہا ہے اتنی اتنی کتابیں ہم نے پڑھ دیئے ہیں ایک چھوٹا سا لفظ اس امت کو یاد نہیں ہوا ایک چھوٹا سا سبق اس امت کو یاد نہیں ہوا اللہ دیکھ رہا ہے اس امت کو کیمرے سے ڈرانا پڑا بڑے بڑے معلومیں جاؤ کیمرہ لگا لکھا ہوتا ہے خبردار کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے ایک کیمرہ کے پانے بے حدا پہ آئے پانے نہیں بے حدا پہ آئے پتہ نہیں کیمرے کا پیچھے کنیکشن ہے یا نہیں ہے اے امت محمد یہ سبق یاد کل سیرا رب دیکھ رہا ہے لیکن دکھ کی بات یہ ہے امان اتنا کمزور ہو گیا کہ اس امت کو کیمرے سے ڈرانا پڑا خبردار کیمرے کی آنکھ آپ کو پتہ نہیں اس کا پیچھے کنیکشن بھی ہے کہ نہیں اس کیمرے سے تو ہم ڈر رہے ہیں بہت پتہ نہیں کنیکشن بھی ہے کہ نہیں ہے لیکن اس اللہ سے نہیں نہیں دھر رہے جو دیکھ رہا ہے جو کمرے میں بھی دیکھ رہا ہے جو چھت میں بھی دیکھ رہا ہے جو اس زمین کی تیہ کے نیچے چلا جا وہ پھر دیکھ رہا ہے لیکن کیا ایمان اتنا کمزور ہوا کہ کیمرے سے دھرانا پڑا ہے کیمرے سے دھرانا پڑا ہے جس عمد کو سب کی یہ دیا گیا تھا اللہ دیکھ رہا ہے علم یا علم بیان اللہ یرا تو لکھائے گی حضرت سیدنا موسیٰ نبی اللہ علیہ السلام کا زمانہ مبارک تھا دو بندے آپس میں لڑ پڑے ایک سچا ایک جھوٹا اور آپ کو بتا دلائی جھوٹے کے پاس بھی بڑے ہوتے ہیں پریہ بیٹھی پنچائت بیٹھی فیصلہ کرنا جہاں فیصلہ نہیں ہو آخر بات اس بات پہ ختم ہو گئی ہمیں اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں چلو چلکا ہم سے فیصلہ کرواتے ہیں سارے لوگ آدھر ختمت ہوئے آکیرز کی حضرت زمین کا ایک ٹکڑا ہے یہ کہتا ہے میرا ہے یہ کہتا ہے میرا ہے ہم نے فیصلہ کرنا چاہاں نہیں ہوا آپ فیصلہ فرمان دیں دونوں میں سے کس کا ہے وہ اکثر و پیشتر ایسے حباب پائے جاتے ہیں جن کو عداب معفل کا نہیں پتا ہوتا بڑوں کی مجلس کی عداب کیا ہے اتھے بھی کھلوتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آگے صرف کرتا ہے اللہ کے نبی آپ اس طرح کریں دونوں کو اکیلا اکیلا کرکنن کی بات سنیں آپ کو پتہ چل جائے گا سچا کون ہے جوٹا کون ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال فرمائے اللہ کا نبی مجھے اس بات کی کوئی حاجت نہیں ہے کہ میں اکیلا اکیلا کرکن کی بات سنیں مجھے تو میرے رب نے اتنی طاقت بھی دے رکھی ہے میں زمین سے پوچھ لوں گا بتا تو کس کی ہے آپ نے سب کو لیا آپ تشریف لے گئے زمین کی نشان دہی کی گئی آپ کھڑے ہوئے زمین کو مخاطف فرمایا آپ نے فرمایا زید دعویٰ کرتا ہے تو میری ہے پکر کہتا ہے تو میری ہے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اب تُس سے پوچھتے ہیں تُو بتا تو دونوں میں سے کس کی ہے تفسیر میں لکھا ہے زمین بولو ٹھیک پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام ارز کیا اور پھر سلام ارز کرنے کے بعد ارز کرتی اللہ کے نبی دونوں ہی جھوٹ بول رہے ہیں نہ میں اس کی ہوں نہ میں اس کی ہوں ان کو کہیں تیاری کرے دونوں ہی میرے ہیں ہم ساری زندگی حضرت جی مالک مالک کھیلتے رہتے ہیں بعد میں پتا کیا لگتا ہے یہ میری کوئی نہیں تھی میں ہی اس کا ساری زندگی ہم مالک مالک کھیلتے ہیں اینڈ پہ پتا کیا لگتا ہے میں تو مالک تھا ہی کوئی نہیں مالک تو وہ ہی ہے یہ میری نہیں تھی میں اس کا ہاں حضرت ابھی وقت ہے جی آو اپنے اللہ کو راضی کریں وقت ہے جی وقت ختم ہو گیا تو آو اپنی نمازیں پوری کریں پیشی اینکرین اور مالک نے پوچھنا ہے میرے محبوب فرماتے ہیں کوئی شخص بھی اتنی دیر تک اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گا جتنی دیر تک چار سوالوں کا جواب نہ دے لیں اور ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ عمر کیسے گزاری عمر کیسے سوال ہو جائے پوچھا جائے سارا کچھ میرا میرے سامنے رکھ دیا جائے میں میری جی انیس سو بانوے میں میری خالہ کا نکاح ہو ہوا میرے چچا جانتے ساتھ اور جب حج جوا نا تو میرے والدہ صاحب اور والدہ صاحبہ جب نکاح ہوا میرے والدہ صاحبہ نا حج پہ تشریف لے گئے اس لئے دونوں طرف سے مہمانے خصوصی مہین تھے چچا کی طرف سے بھی خالہ کی طرف سے بھی کیونکہ ہم یہ پتھے کوئی نہیں دے سپیشل پروٹوکول دونوں کی طرف سے دیا گیا انیس سو بانوے میں نکاح ہوا یہ دو ہزار کی بات ہے یہ انیس یا بیس ہے مجھے صحیح نہیں یاد پڑھ گیا میں خالہ کی گھر چلا گیا تو وہ نا شادی کی فلم لگا کے بیٹھے ہوئے تھے انیس سو بانوے میں اور دو ہزار میں بیٹھ کے نا میں خود کو انیس سو تین نگست انیس سو چورہ سی چھ سالو بانوے آٹھ سال کا دی میں دو ہزار انیس یا بیس میں بیٹھ کے نا میں اپنے آپ کو آٹھ سال کا دیکھ رہا تھا اور چار دن جو جو میں نے کیا نا میں نے سب کچھ اس میں دیکھا تیل پہ کون سے کپڑے پہنے تھے جب چچا کا تھا وہ بھی دیکھا کیا 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 وہ بھی دیکھا جب خالہ کا تیل تھا جو کپڑے پہنے تھے میں نے وہ بھی دیکھا برات پہ کیا کیا وہ بھی دیکھا ولینے پہ جو کیا وہ بھی دیکھا تو میرے دل میں خیال آیا میں نے کہا ہوں علیوی صلیمان وہ تیرا چار دن در رکار تھے تیرے کو علیوی پیاد ہے ہرودے کل کی ہی نہیں پیاد ہے پڑھا ہوئے زیادہ کچھ یہ آپ اور میں سمجھ رہی ہے کہ ہمیں کوئی دیکھ نہیں رہا اب سائن ثابت کر رہی ہے چار دن کا رکار آج بھی انیس سو بانوے چھے مئی سات مئی آٹھ مئی تو نو مئی کا میرا رکار میرے پاس پڑھا ہوئے اگر تیرا چار دن کا تیرے پاس بھی پڑھا ہوئے تو تیرا سارے کا کارا ادھر بھی پڑھا ہوئے اور پھر وہ دن آئے گا جس کے لیے اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے یاو محتوبل الفرائر آج رات کھولے جانے کا دن آئے گا تیری رات بھی دکھائی جائے گی تیری تپہل بھی دکھائی جائے گی تیری تنہائی بھی دکھائی جائے گی تیری فون پہ باتیں بھی سنائی جائیں گی تو سمجھ رہا تجھے دیکھ کوئی نہیں رہا یہ تیرا خیال ہے تجھے سن کوئی نہیں رہا نہیں وہ تیر بھی رہا ہے وہ سن بھی رہا ہے یاو محتوبل الفرائر بیوی کھڑی ہوگی بیٹی کھڑی ہوگی بہن کھڑی ہوگی ماں کھڑی ہوگی باپ کھڑا ہوگا بھائی کھڑا ہوگا دوز کھڑے ہوں گے سب کے سامنے چلا دیا جائے بندہ انکار کرے گا میں نے نہیں کیا قرآن کہتا ہے ہاتھ بول وَتُقَلِّمُنَا أَيُدِي وَتَشَادُ عَرْجُلُهُمْ بِمَا قَانُّا يَقْلِمُونَ بول اٹھیں گے ہاتھ ہاں ربِ کریم میرے ذریعے کیا پاک بول اٹھیں گے ہاں ربِ کریم میرے ذریعے چل کے گیا زبان بول اٹھیں گے ہاں اللہ میرے ذریعے کیا آنک بول اٹھیں گے ہاں اللہ میرے ذریعے دیکھا کان بول اٹھیں گے ہاں اللہ میرے ذریعے سنانے نہیں آئے آج وقت ہے آج وقت ہے اوہ اپنے اللہ کو راضی کرے یہ حضرتِ بحلولِ دانہ رحمت اللہ تعالیٰ کیلئے لکھا ہے ایک دن آپ بزار میں بیٹھ گیا حارون کا طریقہ تھا وہ اثر کے بعد سیر کے لیے نکلا کرتا تھا وہ حارون جب اپنے پورے پروٹوکول کے ساتھ سیر کے لیے نکلا وہاں بیٹھا بھی مخلوق اور مالک کی صلح کروا رہا تھا یہاں بیٹھا بھی مخلوق اور مالک کی صلح کروا رہا تھا حارون کو یاد آیا اس نے کہا ہاں ہاں بحلول بحلول اس دن تو صلح نہیں ہوئی تھی آج بھی ہوئی کہ نہیں حضرت بحلول پھر روپ لے آپ نے فرمایا حارون آج یہ تو مانگتے ہیں آج وہ نہیں مانتا ہے ہی آئے منالو سمجھ مندہ جمعیہ آج منالو یہ تو بڑا اکھا پڑھنا جی یہ دیکھیں نا جی ابھی کھلی جگہ پہ بیٹھنا مٹھی مٹھی ہوا بھی چل پڑی ہے لیکن پھر بھی سب کو پسین آیا ہوئے یار کبھی تو بیٹھ کے سوچا کرو ہوا بھی چل رہی ہے جگہ بھی بڑی کھلی ہے پھر بھی پسین ہے یار اس قبر میں کیا بنے گا جو کھلی بھی نہیں ہے جدر پنکھا بھی نہیں ہے جدر آوا بھی نہیں ہے کیا بنے گا ماندرہ وہ کیوں بھول گئے سارا کچھ ایسا یاری مکانوں سے دل لگا لیا تمہا ایسا اس فرنیچر سے اس ٹرائنگ روم سے ایسا دل لگا لیا بھولی پھولی حدیث پاک کا مفہوم ہے روز کبر بندے کو پکار کے کہتی ہے بندے تو تو مجھے بھول گیا لیکن میں نہیں تجھے بھولی گئی نہ بھولو جاننا ہے سارای میکن میکن ڈیسون